ناظرین یہ پچاس لاکھ روپے اپ پہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس انداز میں کس خوبصورتی سے ہی اس کو تراشا بھی گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا بھی گیا ہے کتنی جگہ پہ محیط ہے یہ پچیس اکڑ میں ہے اس کو بانسے کی شیپ میں بنا کے تو یہ تو ایک گر کے لون میں لگ سکتا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے اس میں یونان میں اور اٹلی میں نا ہمارے یہ زیتون کے آلیف پہ پودے ہیں جو پانچ سو سال بھی پرانے ہیں اپنے ہر گھر میں پودا لگائیں بھئی اپنے بزاروں میں گلیوں میں چونکوں میں سڑ سڑکوں پہ پودا لگائیں پاکستان کو گرین بنائیں نیوز ٹو ٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسکوڑے ناظرین پتو کی علاقہ جو نرسری کے حوالے سے بہت فیمز ہے کہ یہاں پہ مہنگے سے مہنگے پودے اور سستے سے سستے پودے دستیاب ہوتے ہیں اور یہاں کی نرسری جو ہیں وہ فلاور میں بہت مشہور ہیں کہ بہت سارے پھولوں کی نرسریز ہیں وہ آئیے آپ کو نرسری کی سہر بھی کراتے ہیں اور پودوں کی قیمت میں بتاتے ہیں ناظرین دشان احمد صدیقی صاحب ہے ہمارے ساتھ جو اس نرسری کے اونر ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ کتنا اچھا کام ہے اس کو کوئی منافع ہوا ہے نقصان ہوا ہے کیا ہوا ہے اسلام نے کم دیکھا یہ پتوں کی علاقہ اس کو کیا بولتے ہیں گیلن گیلن پاٹک سے مشہور ہے جہاں پر نرسری ہے سارے یہ آپ کی نرسری ہے یہ فارم ہاؤس ہے یہ کتنی جگہ پر مہی ہے یہ پچیس اکڑ میں ہے جی یہ پچیس اکڑ میں ہے یہ جگہ آپ کی تھی یا خریدی تھی بات یہ اپنی ذاتی جگہ مطلب یہ تب سے نرسری شروع جب سے کئی ہے تب سے آئیس ایس تک خریدتے گئے ہیں اور اب جا کے پچیس اکڑ زندگی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی نرسری ہے یہاں پر کتنی قیمت کا پودا ہے سستہ ہے مہنگا ہے کہاں تاک آپ کی رینج ہے مطلب کس قیمت تاک میں ہے دیکھیں نرسری میں پلانٹس پلانٹس کی قیمت ہے اس میں پانچ روپے سے بھی شروع ہوتا ہے پودا تو پانچ روپے کا پودا بھی ہے پانچ روپے کا بھی ہے اور یہ پچاس لاکھ کا بھی ہے پچاس لاکھ کا موسیقی میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں عمر پہ جائے نا پودوں کی تو اس میں یونان میں اور اٹلی میں ہمارے یہ زیتون کے پودے ہیں جو پانچ سو سال بھی پرانے ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ مطلب ایک کروڑ کے بھی ہیں دو دو کروڑ کے بھی پودے ہیں اور وہ پاکستان میں ایک سال صرف امپورڈ کیے تھے اور وہ آج شریف فیملی کے گھر میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ ہی لگا سکتے ہیں ہم لوگ ہی لگا سکتے ہیں اب جو مہنگا آپ کے پاس پودا ہے وہ دکھائیں گے وہ سامنے کھڑے ہمیں ہیں ناظرین اب آپ کو مہنگا ترین ان کے پاس جو پودا موجود ہے وہ دکھائیں گے موسیقی یہ پودا ہے یہ کہاں سے مگوایا اس کی خاصوصیت کیا ہے یہ چینہ سے مگوایا اس کی خاصوصیت یہ ہے کہ اس کی عمر کافی جاتا ہے بس اور کچھ نہیں اور یہ اگر اتنا بڑا پودا جتنی سی عمر ہے اس کو گھر میں لگا نہیں سکتے یہ تو مطلب کہ دو چار کنال جگہ لے گا اس کا اتنا پلاہ ہوتا ہے اس کو بانسر کی شیپ میں بنا کر تو یہ تو ایک گر کے لون میں لگ سکتا ہے اس کی یہ خاصوصیت ہے موسیقی ناظرین یہ پچاس لاکھ روپے کپ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں کس خوبصورتی سے ہی اس کو تراشا بھی گیا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بنایا بھی گیا ہے تو آپ کیا میسیج دیں گے آپ نرسری کا کام ہے کیا عوام کو کیا میسیج دیں گے میرا تو نرسری کا کام ہے میں لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اپنے ہر گھر میں پودا لگائیں بھئی اپنے بازاروں میں گلیوں میں چونکوں میں سڑ سڑکوں پہ پودا لگائیں پاکستان کو گرین بنائیں میرا تو یہی پرگام ہے زیادہ مہنگا نہیں کو لگا سکتا کوئی دس روپے کا تو ضرور لگائے گا بلکل جناب گھر میں پودے لگائیں باہر لگائیں بزار میں لگائیں کئی پہ بھی لگائیں یہ جو اکسیجن ملے گی آپ کو اور عوام کو اور پاکستانیوں کو آپ کے لئے بھی فائدہ ماند ہوگی اور عوام کے لئے بھی فائدہ ماند ہوگی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے تو اس کو ضرور پودے اگائیں پودے لگائیں گھروں میں بھی اور باہر بھی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے مانگ شانی شکریہ